ہم ڈیم پریکٹ نہیں ہیں برافتی کلے گا پانی زریان میں جائے گا ندینالہ میں جائے گا اگر ڈیم نہ بنا تو پانی ضائع ہوگا کس صحیح یونیک گروپ آف انسٹیوشن کے زیر احتمام یونیک ڈیم فنڈ ریزنگ کی تقریب گورنر پنجاب چودری محمد سرور معروف آرٹسٹ اسمان پیرزادہ سابق کومک ریکیٹر مشتاق احمد گلوکار عبرال الحق چیئرمن یونیک گروپ عبدالمنان خورم سمیت طلبہ و طالبات کی کسیر تعداد شریک ہوئی یونیک گروپ کے سٹاف کی ایک روز کی تنخواہ اور طلبہ کی جانب سے دیئے گئے تقریبا پچاس لاکھ کے اتیات کے چیکس گورنر پنجاب کو پیش کیے گئے تقریب میں طلبہ کی جانب سے پانی اور ڈیمز کی اہمیت پر مبنی خصوصی سٹیج پلے بھی پیش کیا گیا جسے شرکہ نے خوبصر رہا گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آنے والے وقت میں پانی کی قلت کا سامنا ہوگا اس سلسلے میں ایمرجنسی بنیادوں پر ڈیم بنانا ہوں گے ڈیم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا پہلے ہمارے ملک کی ہماری قوم کی یہ سوئی تھی کہ ہمیں ڈیم بجلی بنانے کے لیے چاہے لیکن اب جو وارٹر کی شارٹیج آگئی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اب ہمیں پانی کے لیے جو ہے یہ ڈیم جہیں بنانے پڑیں گے اور اس کے بغیر ہماری سروائیگل جو ہے وہ نہیں ہے گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ کرپشن کی وجہ سے یہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچا ہے پہلے کچھ مہینے مشکل ہوں گے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں پہلے چند مہینے کٹھن ہوں گے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اس ملک کی تباہی جو ہوئی ہے روٹ کاز آف دیس اس کرپشن کرپشن کی وجہ سے یہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچا ہے گورنر پنجاب نے تعلیم کے میدان میں لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ آگے بھی قرار دیا کیامرمین امیر رئیس کے ساتھ سلمان تاریخ لاہور نیوز